بسم اللہ الرحمن الرحیم تدا ہے ربی جلیل کے ببرکت نام صلی اللہ علیہ وسلم موزز خواتین و عزرات آپ تاہر مہود کو سننے ہیں موٹیویشنل ٹاکس ٹوئی ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہی حدمت ہوں آج کا موضوع ہے کہ کامیابی کیا ہے What is success خواتین و عزرات آپ نے بے شمال لوگ اپنی زندگی میں دیکھے ہوں جو کامیاب ہونے چاہتے ہیں یعنی کہ آپ نے آپ کی زندگی کے اندر کوئی بھی ایسا فرد ایسا شخص نہیں دیکھا ہوگا جو ناکوم ہونا چاہے چاہ رہا جب یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے جب یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ دنیا میں ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے معاشرے میں ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے ہمارے کلاس رومز کے اندر سکول کے کلاس رومز کے اندر یونیسٹی کے کلاسون کے اندر کالج کے کلاسون کے اندر ہمارے فیکٹری کے اندر ہماری شاپ کے اندر ہماری کسی بھی ارگنزیشن کے اندر ہمیں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملتا جو کامیاب نہ ہونکا چاہ رہا ہے یعنی کہ ہر شخص کامیاب ہونکا چاہتا ہے لیکن پھر بھی کامیاب لوگ کیوں نہیں ہوتے اس حقیقت کو جاننے کے لیے آج میں یہ ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں موزوز خواتین حضرہ کامیابی کیا ہے اس کو سمجھنے سے پہلے فیض کیجئے فیض کیجئے کہ ایک شخص ہے وہ ایک خزانے کی تلاش میں نکلتا ہے جب وہ خزانے کی تلاش میں نکلتا ہے اور خزانے کی تلاش کرتے ہوئے لستے میں اسے جو بھی چیزیں ملتی ہیں کوئی چمکدار چیز ملتی ہیں فیض کیا کوئی شیشہ مل جاتا ہے کوئی لکڑی پر ٹپورا مل جاتا ہے کوئی خوبصورت اسے پھول مل جاتا ہے یا اسے کوئی نئی دات مل جاتی ہے وہ اس کو خزانہ سمجھتا ہے اور اس کو اٹھا کر کسی شخص کے پاس کسی ماہ شخص کے پاس لے کر جاتا ہے اور جب وہ اس کی قیمت لگاتا ہے تو اسے یہ بتا جاتا ہے کہ یہ خزانہ نہیں ہے یہ خزانہ نہیں ہے جس خزانے کی تلاش میں وہ تھا یہ وہ خزانہ نہیں ہے بلکہ یہ جو اس نے چیز اٹھائی ہے یہ جو اس نے ٹکڑا اٹھا ہے یہ جو اس نے شیشہ اٹھایا ہے یا پتھر کا کوئی پیس اٹھایا ہے تو یہ سارے کے سارے جو تھے یہ کوئی بیوانی سی چیز تھے یہ کوئی خزانہ نہیں ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا خزانہ کسی ایسی چیز کا نام ہے جس کی کوئی لمبی زبان ہے کیا خزانے کا کوئی خاص قسم کی کشبو ہے کیا خزانے کا کوئی خاص قسم کا کلر ہے رنگ ہے اگر وہ اس شخص کو پتا چلتا کہ خزانہ اصل میں کیا ہے اصل حقیقت جس کی وہ تلاش کر رہا ہے وہ کیا ہے تو وہ اپنا کبھی بھی وقت برباد نہ کرتا وہ ڈیریکٹلی اس خزانے کے پاس پہنچ جاتا ہے یہی حالت دنیا بر کے ان لوگوں کا ہے اب میں اس سوال کا جواب نہیں جائے حالت ہوں کہ جو لوگ کامیابی تو حاصل کرنا چاہتے ہیں جن کے دل کے اندر دماغ کے اندر یہ تڑپ موجود ہیں کہ وہ کامیاب ہوں لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکتے ان کی مثال ایسے لوگوں کی مثال دنیا بر کے جو لوگ ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہیں جیسے ایک شخص خزانے کی تلاش میں مارا نکلا تھا اور اسے یہ نہیں بتا تھا کہ خزانہ کیا ہے خزانے کی شکل کیسی ہے خزانے کی صورت کیسی ہے اور خزانے کی کوئی خشبو ہے یا نہیں ہے یا اس کی کوئی لبی زبان ہے کہ خزانہ خود اس کو اپنی طرف بکھارے گا ایسے ہی کامیابی حاصل کرنے والے لوگوں کی مثال ہے کہ جو کامیاب تو ہونا چاہتے ہیں لیکن انہیں کامیابی کے بارے میں کوئی رمض ہے کہ کامیابی کیا ہے اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں اگر ہم کامیاب حاصل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے بہلے کامیابی کو سمجھنا پڑے گا کہ کامیابی اصل میں ہے کیا حاصل کامیابی صرف لفظ لفظ نہیں ہے چندہ لفاظ نہیں ہے کہ موں سے ادا کر دیئے جائے اور آپ کامیاب ہو جائیں یا کوئی اپریسیشن نہیں ہے کہ کوئی آپ کو اپریشیئٹ کر دے کہ well done it آپ نے یہ کر دی ہے بلکہ کامیابی یہ نہیں ہے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کامیابی کی شکل اور صورت جو ہے وہ اگر انسان کو نہیں بتا تو ایسا انسان کامیابی کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے دوڑتا رہتا ہے دوڑتا رہتا ہے اور کامیابی کسی تیز گوڑے پر سوار ہو کر آگے 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 بڑھتی رہتی ہے یہ وقت ایک انسان کے لیے بہت ہی صبر عظماء ہوتا ہے جو تھک کر بیٹھ جاتا ہے جو ہار کر بیٹھ جاتا ہے وہ اس کی مثال ایسے ہوتی ہے کہ وہ کسی اونچے پہاڑ سے نیچے دکیل لیا جاتا ہے اور جو مسلسل میند کرتے ہوئے ہار ماننے کے بجائے دوڑتا رہتا ہے وقت ایک ایسا آتا ہے ایک این وقت کامیابی کے قریب آ جاتا ہے اور کامیابی جو ہے اس کا مقدر بن جاتی ہے کامیابی کیا ہے؟ اکثر لوگ جو ہیں یہ سوال سوال کو نہیں جان سکتے اور نہیں جانتے کہ کامیابی کیا ہے اور اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ کامیابی سے دور رہتے ہیں اور وہ زمین پہ وہ اس روڈ پہ وہ اس سفر پہ بڑھکتے رہتے ہیں لوگ کامیابی کو منظر سمجھتے ہیں اور لوگ باز لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کامیابی جو ہے وہ کسی منظر پہ پہنچ جانا کامیابی کسی ابجیکٹیو کو اچھیب کر لینا کامیابی ہے جبکہ اگر ہم یہ دیکھیں تو کامیابی مسلسل میند کا نام ہے کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک منظر حاصل کر لیے اور آپ وہاں پہ رک جائیں بلکہ کامیابی یہ ہے کہ آپ مسلسل میند کرتے رہیں اور لگا دار آپ آگے بڑھتے رہیں جبکہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک منظر مل گیا اور آپ کو رک جائیں کامیابی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ناکامیوں کی عدم موجودگی نہیں ہے یعنی کہ باز لوگوں کا شاید یہ خیال ہے کہ کامیاب انسان جو ہے اس کی زندگی کے اندر ناکامیاں نہیں ہیں اس کے اندر ناکامیاں بھی ہوتی ہیں اس کا مقصد اور مطلوب ختمی مقاصد کا حصول ہے یعنی کہ اس کا جو مطلب اور مقصود ہے کہ جو مساہ مقاصد جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھے ہیں وہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی جنگ جیتے جائیں آپ کسی ایک جنگ تھے آپ جیت جائیں ایسی بات نہیں ہے اب کامیابی کے حوالے سے جتنے بھی مائی ہیں جتنے بھی مائی نے تعلیم ہیں جتنے بھی مائی نے سائکولوجسٹ ہیں جتنے بھی مائی نے معیشت ہیں یعنی کہ معیشت جاندان ہیں سارے لوگوں نے کامیابی کی تعریف مختلف انداز میں کی ہے لیکن اس کا ایک ہی مطلب ہو رہتا ہے میں آپ کے سامنے کامیابی کی جو ڈیفینیشن آف سکسس ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا جا رہا ہوں اور ایڈونسی پلس کی ایک ڈیفینیشن آپ کے سامنے میں رکھنا چاہا ہوں کہ کامیابی کا مطلب ناکامیوں کی عدم وجودی نہیں ہے اس کا مطلب تو حکمی مقاصد کا اصول ہے اس کا مطلب جنگ میں فتح پانا نہیں ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر جنگ میں فتح پائی جائے بلکہ ہر جنگ میں حصہ لینا بھی کامیابی ہے حقیقت میں میرے ذہن میں جو یہ ساری چیزیں جو میں نے کی اف سکسس کو بڑھا میں نے سکسس کو بڑھا اور میں اس نتیجے پہ پہنچا میں نے جو نتیجہ آخذ کیا وہ میں نے یہ نتیجہ آخذ کیا کہ کامیابی دو احساسات کا نام ہے توجہ فرمائیں گے کہ کامیابی دو احساسات کا نام ہے جس شخص کے اندر یہ دو احساساتیں وہ سمجھ لیں کہ وہ کامیاب شخص ہیں کہ جب انسان ترقی کی مرازت طے کرنے کے لیے اس کے بنیادی سٹیکٹر کو جان جاتا ہے اور اس پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے سو بس کامیابی پہننے کے لیے دل و دماغ کا استعمال کرنا شروع کی گئی یعنی کہ اگر کامیاب دو احساسات میں نے آپ کو بات کی ہے کہ جب تک آپ کے اندر دو احساس نہیں ہے دل اور دماغ اگر میں شرٹ کٹ سادہ منتصر اگر ارباز میں میں بیان کروں تو کامیابی دو کیفیات کا نام ہے روحانی کیفیات کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں ہم ذہنی اور قلبی سکون کی بات کر رہے ہیں کہ وہ شخص کامیاب ہے جس کو ذہنی سکون ہے اور جس کو قلبی سکون ہے اگر روحانی سکون کی طرف جائیں گے تو وہ ایک طرف علاق بات چلی گئی کہ روحانی سکون کیا ہے روحانیت کی اگر ہم بات کریں تو روحانی سکون بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہیں they have nothing in their life they have no education they have no good job they have no car they have no big house they have no good dresses but they are satisfied کیوں کہ ان پہ کسی شخص کی نظر ہوگی کسی ولی کامل کی نظر ہوگی اور وہ اس نے روحانی طور پر سکون پا لیا تو روحانی سکون کی طرف اگر ہم جائیں تو روحانی کلبی اور ذین سکون کی طرف جائیں تو ہر وہ شخص کامیاب ہیں کہ جو ایک ایک درمیانہ زندگی گزار رہا ہے میں نے بے شمار رئیس زادہ دیکھیں میں نے میری پرسنل اپنے پرسنل جو میری آپ سمجھنے کی پرسنل میرا experience ہے میں نے بے شمار ایسے لوگ بھی دیکھیں کہ جن کے پاس کروڑوں روپے ہیں جو فیکٹریز کے مالک ہیں لیکن میں نے ان سے جب میری گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا یا ہمیں کوئی ذہن ہی تو پر سکون نہیں ہیں ہم ہر وقت کسی ٹینشن کا شکا رہتے ہیں اور ہمیں قلبی سکون تو محسوس ہو گیا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس پیسہ ہے ہمارے پاس دوزن ہے لیکن ہمارے پاس ذہنی سکون نہیں ہے تو دوستان مطلب کامیابی ذہنی اور قلبی سکون کے ہونے کا نام ہے اگر آپ ذہنی طور پر اور قلبی طور پر آپ کو سکون میسر آگیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کامیاب ہیں اب ہم چلتے ہیں کہ زیادہ تر ہاورڈ یونیسٹی کی ایک ریسرچ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور انشاءاللہ انڈ بھی میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ہاورڈ یونیسٹی نے اس ریسرچ نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے آپ کو بہت زیادہ ذہین ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی زیادہ ذہین اور فتین ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بڑی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کامیابی کے لیے آپ کے دماغ کا استعمال کرنا ضروری ہے جب آپ کے اندر قرج ہونے چاہئے آپ کو کسی منظر کی طرف چلنے کی تڑپ ہونی چاہئے آپ کو کچھ چیز اچھیف کرنے کی حاصل کرنے کی جذبہ ہو جائے اگر آپ کے اندر کوئی چیز کوئی منظر حاصل کرنے کا جذبہ ہے تڑپ ہے آپ کے اندر قرج ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو چیزوں کو فیس کرنے کی طاقت ہونے چاہئے اگر آپ چیزوں کو فیس نہیں کر سکتے تو آپ تب بھی کامیاب نہیں ہو سکتے محسوس سامین اکرام محسوس خواتین حضرات اگر آپ چاہتے ہیں کہ کامیاب ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کامیابی کی آپ منزل کو پاہ لیں تو آپ کو کسی بڑی یونسٹی کے اندر ایڈویشن لینڈی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ نے اپنے اندر جو چیزیں پیدا کرنی ہیں جو منزل کی طرف آپ نے چلنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ کامیابی ہے کہ کامیابی کس چیز کو پہتے ہیں کامیابی کس خزانے کا نام ہے یہ نہیں ہے کہ آپ چیزوں کے بیچے باگتے رہیں باگتے رہیں آپ نے ماسٹر ڈیگری کر لی پھر بھی آپ کو سکون نہیں ہے آپ نے کوئی جاب اصل کر لی پھر بھی آپ کو سکون نہیں ہے آپ نے اچھا سمارٹ فول لی 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 ہے پھر بھی آپ کو سکون نہیں ہے آپ نے اچھا گھر بنا لی ہے پھر بھی آپ کو سکون نہیں ہے بلکہ کامیابی یہ ہے کہ آپ اپنے من میں راضی ہیں اگر آپ اپنے من میں راضی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کامیاب ہیں آپ سٹریس لیس ہوں گے آپ کی ٹینشنیں کم ہو جائیں گی اور آپ کی ایک جو شخصیت ہوگی وہ ابرے گی آپ ایک پر اصل شخصیت بن کر ابرے گی محضور سامین اکرام جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں کامیابی لوگ جو ہیں وہ اگر ہم کامیابی کو دیکھیں تو کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ اچھی زندگی کو حاصل کرنا اچھی زندگی اچھی کامیابی کامیابی یہ بھی ہے کہ آپ خوشی محسوس کریں آپ خوشی فیل کرنا شروع کر دیں تو یہ بھی کامیابی ہے فیل ہیپینیس یہ کامیابی ہے کامیابی یہ بھی ہے کہ آپ کم اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ رزق کے اندر کامیابی نہیں ہے کم رزق کے اندر رہ کر اگر آپ پرسکون ہوگے کم رزق کے اندر آپ اگر آپ نے صبر کر دیا شکر کر لیا ہے تو تب بھی کامیابی ہے اچھی ڈگری حاصل کرنا ناو لوگ یہ کامیابی ہے اور اس کو تڑپ کرنا یہ بھی کامیابی ہے اس کے بعد بیلنس لائف گزارنا یہ بھی کامیابی ہے کوئی اچھا بزنس اوپن کرنا اور اس میں ترقی با لینا یہ بھی ایک کامیابی ہے اور سب سے بڑی جو کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ آپ شخصیت وائز پرسنیلیٹی وائز آپ دلو ہو جائیں آپ کی گفتگو جو ہے آپ کی جو بات چیت ہے آپ کا جو انداز ہے اس سے لوگ متاثر ہونا چون ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی کامیابی ہے موزر سامین اگرام جسے میں نے کہا آپ سے بہنے گفتگو میں یہ بات کی میں نے یہ ذکر کیا کہ کامیابی ہارگز یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بڑا گھر کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ بہت بڑی گاڑی پر جا رہے ہیں آپ کے سامنے بہت شمال لوگ ایسے ہیں کہ جو بڑے گھر میں موجود ہیں جن کے پاس اچھی ڈگریز بھی ہیں اچھی جاب بھی ہیں لیکن وہ پرسکون نہیں ہیں کیونکہ ان کا جو ابجیکٹیف آف لائف تھا ان کی جو زندگی کا جو مقصد تھا جو وہ بننا چاہ رہے تھے وہ نہیں بن سکے جس کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ سکون میں نہیں ہے اگر وہ سکون میں نہیں ہے تو وہ کامیاب رہی ہے موزز صاحبی نے کہا میرے اپنی ایک پرسنل میں آپ کے سامنے ایک پرسنل واقع شیئر کروں کہ میں اپنے ایک طالب علم کے گھر میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں پہ جا کر مجھے یہ اساس ہوا کہ وہ بچ جو میرا طالب علم تھا وہ مجھے بار بار ضد کر رہا تھا کہ آپ ہمارے سر آپ کھانے میں آئے اور میں آپ کی دعوت کرنا چاہ رہا ہوں تو میں جب وہاں پہ گیا تو مجھے اس بات کا بڑے شدت سے اساس ہوا گیا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے یہ بڑا اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اس نے خواب مجھ پہ مجھ پہ امیسمنٹ کیے مجھ پہ پیسے لگائے لیکن اگلی بات ہوتی ہے جب میں وہاں پہ گیا گربوں کچھا تھا آج کے دور کے اندر کچھی مٹی والا گاس بوسو والا گھر بڑے کم ملتے ہیں لیکن وہاں پہ میں گیا تو مجھے ایک عجیب قسم کی خوشبو آ گیا میں نے کوسٹن کیا تھا کہ بیٹا آپ کے والد کیا کرتا ہے اس نے مجھے جواب لیا کہ میرے والد وہ ایک دیاردار مزدوری کرتا ہے اچھا جی کھانا دیا گیا بڑا اچھا شانہ کھانا تھا بہترین کی سنگا کھانا لیا کھانا وغیرہ ہم کھا لیئے میں نے کھا لیا تو ایک دیر میں میرے جو سٹوڈنٹ تھا اس کے عبادتیں مطلب آ گیا تو میں ان سے یہ راز جانا چاہا ہوں کہ آپ کے گھر میں اتنا سکون آپ کے گھر میں یہ خوبصورت خوشبو جو کسی کامیابی کی ہے اس کے بیچے راز کیا ہے اس نے انہوں نے مجھے کہا کہ میں میند کرتا ہوں اور میں نے ہمیشہ پوشش کی کہ میند کرو اور میں نے کبھی کسی دوسرے کے ہاتھ کی طرف نہیں دیکھا کہ دوسرا میری مدد کریں میں نے کہا حضرت آپ نے کیوں نہیں دوسرے کے ہاتھ کی طرف دیکھا اس نے کہا کہ اگر میں دوسریوں کی طرف ہاتھ کی طرف دیکھتا تو میری جو بچے تھے وہ مانگنے والے ہوتے وہ ان کی اندر جو سیلف ایڈنفکیشن والی بات ہے ان کی اندر جو ایگو ہے وہ کبھی بھی ڈیویلپ میں نہ کر سکتا اور بچوں کی اندر میں خود ہی کو ڈیویلپ نہ کر سکتا کبھی کرنا سکتا تو سیکنڈ جو اس کی بات تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے گھر کے اندر ہم سارے لوگ ایک میں نے ایک جگہ مختص کی ہوئی ہے اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسرت سے درود پڑھتے ہیں اور یہ درود بھیجنوں جو ہے یہ ہماری روٹین ہے یعنی کی ڈیلی روٹین کے اندر ہم رہستے ہیں تو کچھ بھی نہیں اور ایسے لوگ بھی پرسکون اور ایسے لوگ بھی بڑی خوش و خورم زندگی گزارے ہیں میرا اکلا سواہ تھا کہ کیا آپ اپنی زندگی سے خوش ہیں؟ آج کے دور میں جس کے پاس گاڑی نہیں ہے بھنگلہ نہیں ہے جس کے پاس اچھی ایڈیوکیشن نہیں ہے اسے اگر یہ سوال کیا جائے تو وہ پہلے تو کہے گا کہ ہمیں کی دیا گیا؟ اللہ نے پہلے شکوش پہ دیں تو انہوں نے کہا شکر الحمدللہ میں بہت خوش ہوں اللہ کا دیا مواللہ اللہ کے دیئے کا میں جتنا بھی اسان جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا کام ہے موزد سامین اگرام بات کیا تھی؟ بات پھر انہی دو جملوں پہ آتی ہے بات پھر انہی دو کیفیات پہ آتی ہے کہ ذہنی اور قلبی سکون ہے یعنی کہ اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں اگر آپ کوئی کسی مقاصد کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور وہ مقصد آپ حاصل کرنے میں آپ کو ذہنی اور قلبی سکونہ حاصل نہیں ہوتا تو اس کا مدل بھی یہ ہے کہ آپ کامیاب شخص نہیں ہیں اپنے مقاصد کو سیٹ کیجئے آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں میں ایسے بچوں کو آج کو خوش خبری سنانے جا رہا ہوں میں ایسے سٹوڈنٹس کو ایسے لوگوں کو اس ویڈیو میں خوش خبری سنانے جا رہا ہوں جنہوں نے اپنی ساری زندگی میں یہ باتیں سنی ہوں گی کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے تم کچھ بھی نہیں ہو تم ایک کیا عطا ہے تم ایک نالائک اور ایک ڈل شخص ہو تم تو کچھ کار ہی نہیں سکتے منظر تم پا ہی نہیں سکتے تو موزر سامین اکرام اگر آپ کامیاب جو سکسسفل لوگوں کی عویسٹری کو اٹھائیں تو ہر کامیاب ہونے والا شخص جو ہیں اس کے پیچھے ایک ناکامی ہو جانتے ہیں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو ڈائریکٹلی کامیاب ہوگی ہیں دنیا کی بے شمار قسم کی ایسی ہیں ایک ایسی ہیں ایک ایسی ہیں کی ذکر میں آپ کے سامنے کروں گا چند لوگوں کا ذکر آپ کے سامنے میں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ کہ علی بابا ایک ویب سائٹ ہے جس کو چائنا سے ہونی تو کیا جا رہا ہے جسے چائنا سے اس کو چائنا سے ریپریزنٹ کیا جا رہا ہے اور علی بابا دنیا کی ان ٹاپ ویب سائٹ میں سے ایک ویب سائٹ ہے جو شاپنگز کی تمام مٹیریز جو گھر کی تمام اشیاء جو ہے وہ ایک سپون سے لے کر ایک چمچ سے لے کر بلڈنگ مٹیریز اور بڑی سی بڑی جو گاڑیوں تک بڑے سے بڑے جو ڈیمپلز ہیں بڑے سے بڑے جو بڑی سی بڑی مشنری ہے ایوی مشنری ہے وہ سپلائی کرتی ہے اس کا جو آنر ہے وہ کہی بار فیل ہوا کہی بار وہ ناکام ہوا آخرگار کو ایک کمیاب شخص بنایاں پھر آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر بیشمار ایسے ہمارے پاس ایسے سوفرڈ ڈیویلپر موجود ہیں ایسے ہمارے پاس ایسے سائنسدان موجود ہیں جنہوں نے پہلے ہی دن کمیابی حاصل نہیں کی بلکہ وہ پہلے ناکام ہوئے اور وہ اپنی ناکامی کی وجہ کو سمجھے ہیں یعنی کہ انہوں نے کمیابی کو جاننے کی کوشش کی ہے کہ کمیابی ہے کیا انہوں نے صرف ناکامی کو نہیں سمجھا جتنے بھی دنیا کے اندر کمیاب ہونے والے لوگ ہیں ان کے بیچے ایک ناکامی موجود ہے موزز سامین اکرام اور موزز خواتین حضرات اور موزز سٹوڈنٹس کے جو جنرسٹی کے اندر کارٹیس کے اندر جو سکولز کے اندر یہ بات سنتے آئیں کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ بھی کمیاب ہو سکتے ہیں لیکن آپ صرف کمیابی کو سمجھیں اور آپ یہ سمجھیں کہ کس قوم کے اندر آپ کو ذہنی اور قلبی سکون ہے جس جن قوموں میں آپ کو ذہنی اور قلبی سکون میں اصل ہے آپ وہ قوم کرنا شروع کر دیں آپ انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ اللہ ایک کامیاب ترین شخص بنے گ آپ ایک سکسیسفل شخص بنے گے مجھے امید ہے کہ میری یہ جو گفتگو ہے یہ آپ کو کامیابی کی طرف ایک منظر دے گی کامیابی کی طرف ایک فرس ٹیپ ہوگا انشاءاللہ اللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ آپ بہامی و ناصر ہو آپ مجھے بہت ساری دموں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ پھر ملیں گے